ساوچنگ چنگ کئی کے فیملی کے بارے میں پوچھتی ہے اسسٹنٹ کیوں جاننا چاہتی ہو اس سے پوچھتی ہے تو وہ بولتی ہے میں بس ان کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں اور سمجھنا چاہتی ہوں وہ اکیلا رہتے ہیں لیکن وہ ہمیسہ ایسا کام کرتے ہیں جیسے کی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسسٹنٹ بولتے ہیں کیا تم نہیں جانتی ہو اس کے پاپا کی ایک فیکٹری تھی ان کے ساتھ میں بہت برا ہوا تھا تب ہی وہ چنگ کئی کا بات کو سوچتی ہے وہ بولا تھا ان کی فیکٹری لوس میں چلی گئی سب کام کرنے والوں کی نوکری چلی گئی تھی اسی لیے مجھے برا آدمی بننا ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کو بچانے کیلئے اسسٹنٹ اس سے بولتے ہیں تم اس کی اسسٹنٹ کی طرح مت رہنا اس کی ایک فرینڈ کی طرح رہنا نیکسین جی جن ساوچنگ کی ویٹ کر رہا تھا وہ جب آتی ہے تو اسے دیکھ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ آتا ہے اور ساوچنگ سے بات کرتا ہے پر وہ بات نہیں سنتی ہے اسی لیے اسے دوبارہ پوچھتا ہے اور کیا بات ہے وہ اسے پوچھتی ہے تمہارا فرینڈ اگر پروبلم میں ہوتا تو تم کیا کرتے تو وہ بولتا ہے یہ تمہاری ریلیسنسپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اور اسے سمجھاتا ہے اور وہ فرینڈ کون ہے پوچھتا ہے تو ساوچنگ اسے نہیں بتاتی ہے اور چلی جاتی ہے اگلے دن چنگ کئی کمپنی آتا ہے اور کوفی پینے کیلئے گیا تھا وہاں پر ساوچنگ آتی ہے تو اسے دے کر وہ کھو جاتا ہے پھر سوچتا ہے میرے آنکھوں کو کیا ہو رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں ساوچنگ آتی ہے اور آپ بریکفرسٹ کر لیے پوچھتی ہے تو وہ اسے دیکھ کر مجھے کیا ہو رہا ہے سوچ رہا تھا دونوں کوفی لینے کیلئے جا رہے تھے ان کی ہاتھ ٹچ ہو جاتی ہے تو ڈر جاتے ہیں چنگ کئی دونوں کیلئے کوفی بناتا ہے پر ایک ہی پیکٹ سگر تھی اسی لئے دونوں سیئر کریں گے بولتا ہے ساوچنگ ہاں بولتی ہے جیسے کار سیئر کرتے ہیں پھر وہ کیا بول دی سوچ رہی تھی پھر دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں تو میبا وہاں پر آتی ہے اور وہ سگر پیکٹ نکالتی ہے وہی پڑ تھا پر دونوں ایک ہی پیکٹ کو سیئر کیا نیکسین فیفی کی ٹی شیٹ دیکھ رہے تھے یہ بچوں کی طرح ہے سوچ رہے تھے اور اس کی ٹی شیٹ ساوچنگ کو ڈی جین ڈپارٹمنٹ میں دینے جانے کیلئے بولتے ہیں وہ دینے کیلئے جاتی ہے اور اس کے سٹائل ایسی ہے اسے ایسے ٹائپ کی ٹی شیٹ چاہیے بولتی ہے تو جی سین مان جاتی ہے نیکسین ساوچنگ سٹوڑ جاتی ہے وہاں پر چنگ کئی بھی آتا ہے اور میں سب کو ایک سجیشن دینے کیلئے آیا ہوں بولتا ہے وہ لوگ تین کنڈیشن ریکھتے ہیں اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم سٹرائک کریں گے چنگ کئی بولتا ہے ہم ڈسکس کر کے آپ سب کو بتائیں گے بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے ساوچنگ بولتی ہے وہ کیا چاہتے ہیں اور کمپنی کیا دے سکتے ہیں وہ بہت الگ چیز ہے چنگ کئی بولتا ہے ہم میٹنگ بولائیں گے اور ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کیا کر رکھتے ہیں اور تم پریپیر رہنا بول کر چلا جاتا ہے پر وہ کچھ سمجھ نہیں پاتی ہے نیکسین جیسین فیفی کے لیے ٹی شٹ ڈیجائن کرتی ہے اور ساشنگ کو دینے کیلئے آتی ہے اسے دیکھ کر وہ سوچتی ہے ریجیکٹ کرو یہ اچھی نہیں ہے جیسین اسے کیا ہوا ہے بتاؤ بولتی ہے تو وہ یہ فیفی کے سٹائل نہیں ہے بولتی ہے آپ اس کی سٹائل جیسے ڈیجائن کرو میں اگر اس کے لیے ڈیجائن کرتی ہے تو میں 20 سال کی لڑکی کے لیے ایسا ڈریس ریڈی کروں گے جسے سب لڑکیاں دیکھیں اور جو ابھی سچ ہے سب بتا دیتی ہے تو وہ سمجھ گئی بول کر چلی جاتی ہے ساوچنگ بہت ڈیر گئی تھی اور بچ گئی سوچ رہی تھی نیکسین جیسین فیفی کی فوٹو دیکھ رہی تھی ساوچنگ جب گھر جانے کیلئے پیچھے دیکھتی ہے تو وہاں پر جیسین تھی اور ساتھ میں گھر چلنے کیلئے بولتی ہے تو ساوچنگ اسے منع کرتی ہے وہ اسے گسے سے دیکھتی ہے اسی لیے میں بس مجھا کر رہی تھی چلو ساتھ میں چلتے ہیں بول کر جاتی ہے پھر ساوچنگ اس کے لیے ڈرنگ خرید کر دیتی ہے اور آپ کیوں خود نہیں خریدتے ہیں پوچھتی ہے تو وہ بولتی ہے میں کسی ایسے لڑکی کی طرح دیکھتی ہوں جو اس طرح کا ڈرنگ خریدنے کیلئے لائن میں ویٹ کر رہے ساوچنگ سوچتی ہے آپ ایسے نہیں دیکھتے ہیں تو کیا میں ایسے دیکھتی ہوں کیا میں ڈلیوری سرفیس سے ہوں پھر وہ ڈرنگ کے ساتھ میں سیلفی لیتی ہے تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی اور کھانے پینے سے پہلے سب لڑکی ہے سیلفی کیوں لیتے ہیں بولتی ہے ساوچنگ بولتی ہے میں میرے فرینڈ کے ساتھ میں کھانے کے لیے جاتی ہوں تو پہلے سیلفی اٹھاتی ہوں اور آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ میں ایسے کیے ہیں پوچھتی ہے تو جی سین بولتی ہے میری کوئی فرینڈ نہیں ہے اگلے دن جی سین فیفی کے لیے ڈیجائن کی تھی اسے دکھاتی ہے تو سب اسے دیکھ کر اچھی ہے بولتے ہیں اور یہ آپ کے سٹائل نہیں ہے آپ سٹائل سڈنلی کیوں چینج کیے پوچھتے ہیں تو وہ سیکریٹ ہے بولتی ہے ساوچنگ اس کے لیے وہی ڈرینک لاکر رکھی تھی تو وہ ڈرینک کے ساتھ میں سیلفی لیتی ہے نیکسین میٹنگ میں جی سین کی تاریب کرتے ہیں اور اس کی ڈیجائن چوئس کرتے ہیں مینیجر بولتے ہیں میں سوچ رہا تھا کیونکہ ہم فیفی کو کانٹریکٹ سائن کروا رہے ہیں چلو جی جن کو بھی کانٹریکٹ سائن کرواتے ہیں یہ سن کر چینگ کئی گصے میں تھا مینیجر ساوچنگ سے کیا ہوا ہے پوچھتے ہیں تو وہ بتاتی ہے سی ای او اور فوٹوگرافر کا آپس میں میل نہیں ہوتا ہے مینیجر ڈر جاتے ہیں اور بولتے ہیں ٹھیک ہے ہم سائن نہیں کریں گے مجھے اچانک سے لگتا ہے کہ میں فوٹوگرافر کو جیتنا دیکھتا ہوں وہ اتنا ہی بورا لگتا ہے چنگ کئی مان جاتا ہے اور کانٹریکٹ سائن کریں گے بولتا ہے ساوچنگ چنگ کئی کے پاس جا کر آپ اسے پسند نہیں کرتے ہیں تو سائن کیوں کروا رہے ہیں پوچھتی ہیں تو وہ بولتا ہے کمپنی کو وہ جرورت ہے دونوں الگ بات ہے کنفرم کرو اور مجھے بتانا ساوچنگ کہاں فس گئی سوچ رہی تھی پھر وہ گھر آتی ہے اور اسے کانٹریکٹ کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ بولتا ہے میں کانٹریکٹ سائن کروں گا تو اسے ہر دن اس کا فیس دیکھنا پڑے گا ساوچنگ اسے سمجھاتی ہے اور فیوچر میں دونوں اچھے فرینڈ بنو گے بولتی ہے تو جی جن بولتا ہے کون اس کا فرینڈ بننا چاہتا ہے تم اسے اچھا آدمی بول رہی ہو پر وہ کتنا اچھا ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتا ہے اور وہ مجھے کیوں ہیٹ کرتا ہے ساوچنگ بولتی ہے تو مجھ سے ہی پوچھ لینا کیوں پسند نہیں کرتا ہے تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے نیکسن سٹور سے ڈائریکٹر کو کال کرتے ہیں اور وہ سب اب کیا کریں گے پوچھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تم کو کمپنی پر اور پریشر دینے کی ضرورت ہے پھر ان کی ہزمنٹ کال کرتے ہیں اور گھر بلاتے ہیں ان کی بیٹی نہیں مل رہی تھی لیپٹاپ چیک کرتے ہیں تو اس میں ایک لڑکے کے ساتھ میں فوٹو تھی نیکسن کمپنی کے باہر ہنگامہ کر رہے تھے چینگ کئی بات کرنے کے لیے جا رہا تھا ساوچنگ اسے بولتی ہے یہ میری گلتی ہے تو وہ بولتا ہے مجھے دیکھو یہ تمہاری گلتی نہیں ہے اس لیے تم سوری فیل مت کرو اور اسے سمجھاتا ہے میں سب ہینڈل کر لوں گا ساوچنگ بولتی ہے میں نہیں چاہتی تھی کہ جو لوگ آپ کو نہیں سمجھتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں وہ آپ کو بورا آدمی بولیں تو وہ بولتا ہے تم سمجھتی ہو یہی کافی ہے اور اسے گلے ملتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہ جا کر بات کرتا ہے اسے معافی مانگنے کے لیے بولتے ہیں تو وہ معافی بھی مانگتا ہے اسے دوبارہ معافی مانگنے کے لیے بولتے ہیں اور اس کے پاپا کے بارے میں بولتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں بولتا ہے اس کے اوپر کلر فکتے ہیں کمپنی میں جی جن آتا ہے اور ساوچنگ کہاں ہے پچھتا ہے تو سب اسے گھوڑنے لگتے ہیں وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو سب اسے کہیں دیکھے ہیں سوچ رہے تھے ساوچنگ چنگ کئی کا فیض صاف کر رہی تھی اور یہ سب میری گلتی ہے آپ کیوں کچھ نہیں بولے بول کر چلانے لگتی ہے وہ بہت سیٹ تھا ساوچنگ اسے کیس کرتی ہے جی جن وہاں پر آتا ہے پر انہیں ڈھوڑنے ہی پاتا ہے سوچنگ اسے سوری بولتی ہے اور اسے بھی نہیں پتا وہ یہ کیوں کی سوری فلیج بورا مت ماننا بول کر جا رہی تھی وہ اس کی ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور میں کس سے بورا نہیں مان سکتا بول کر اسے کیس کرتا ہے اور یہیں پہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے تھائنکیو فور واشنگ